السلام علیکم آج آپ دیکھ رہے ہیں چیف اور خریدہ کا خصوصی پرگرام اور آج چونکہ ایک بہت بڑا دن ہے آج ایک تاریخی دن ہے کیونکہ شرلنکا کی کرکٹ ٹیم آٹھ سال سے کچھ مہینے زیادہ کے وقفے کے بعد پاکستان آئی ہے اور شرلنکا کرکٹ ٹیم آٹھ سال پہلے اس ایک خوفناک حادثے کا پاکستان میں شکار ہوئی تھی دہشت گھردی کے جس کے بعد پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ روٹ گئی تھی اس کے بعد گزشتہ ایک ڈیرھ سال سے حکومت پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ ریوائیف تو ہوئی ہے پاکستان میں لیکن آج اس کا ایک بہت بڑا سنگے میل تھا کیونکہ شرلنکا کرکٹ ٹیم خود پاکستان آنے پہ راز ہوئی اور آج انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا اس وقت جبکہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی ایک اضافی سٹیڈیوم میں میچ چل رہا ہے لیکن جس وقت آپ یہ پروگرام آنے دیکھ رہے ہوں گے دس وقت میچ بلکل قریب ہوگا اپنے ریزلٹ کے اپنی اختتام کے اگرچہ اس سیریز کو پاکستان دو ٹی ٹوئنٹی جیت کے پہلے ہی اپنے نام کر چکا ہے لیکن یہ جو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک تاریخی موقع ہے کہ جس لمحے سے جس مور سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہوئی تھی روٹ گئی تھی اسی لمحے اسی مور سے ایک تری سکسی ڈگری کا ٹرن آیا ہے اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ شرلنکن کرکٹ ٹیم کی واپسی سے ریوائیو ہوئی ہے بہت بڑا ایک سپورٹ ملا ہے اس کے لیے اگر کہا جائے کہ دہشتگردی کی لنکا ڈھا دی ہے شرلنکا نے اور اس کے لیے جتنا شکریہ کیا جائے شرلنکا قوم کا شرلنکا کرکٹ بوٹ کا شرلنکا پلیئرز کا شرلنکا گارمنٹ کا سب کا وہ کم ہے تو آج خاص طوپ جی فر خریدہ کے اس خاص پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ یہاں پر پلٹیکل گیسٹ بھی موجب ہوں گے جو ایسے سیاسیوں کھیلتے رہتے ہیں لیکن کرکٹ کے کھیل سے پاکستان میں سیاست اور ریاست کتنی مضبوط ہوئی گئی ان سے بات کریں گے ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں بریسٹر آمیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پر مرکزی ترجمان ہیں اور میرے یہاں پر بیٹھی ہیں رابی پیرزادہ کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں مشہور سنگر ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں آپ ان کو جانتے رہتے ہیں کچھ ان سے بھی گپ شپ لگے گی کہ پنکار برادری کتنی حساس ہوتی ہے اسے کتنا افیکٹ ہوا تھا جب اس طرح کی کھیل و ثقافت کو ایک دھچکہ لگا تھا پاکستان میں جبکہ وہ ریپائیف ہو رہا ہے تو ان کی امیرے کیا ہے لیکن پہلے ملک احمد خان صاحب سے بان ملک صاحب پنجاب گورنمنٹ کرائیٹ تو لیتی ہے اور مطلب نون لیگ کی گورنمنٹ کرائیٹ لیتی ہے اور دیفنیٹ کرائیٹ جاتا بھی ہے کہ ان کے ٹین یار میں یہ انٹرنیشنل کرکٹ ریوائیو ہو رہی ہے لیکن کتنا بڑا مائلسٹون ہے آپ کے نزدیک ہے کہ جہاں سے شیرلنکان کرکٹ ٹیم کے حادثے سے ایک پوز آیا تھا وہیں سے ایک نیا ری سٹارٹ کا بٹن پریس ہوئے آج شکریہ حضرت دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی قابل ذکر ہیں نمبر ایک تو یہ کہ جو پی سی بی کے ایفٹس ہیں جس طریقے سے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کرکٹ کو واپس میں کر آئے اور پھر جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے فسیلیٹیٹ کیا میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ دن رات ایفٹ کی جب پہلا پی ایس ایل کا موقع تھا تو اس وقت بڑی کرٹسزم بھی تھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے لیکن اپنی تائیں پوری کوشش کی ایک بہترین کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیش کی اور اس میں وہ کرکٹ ہوئی پھر اس کے بعد ورلڈ الیون کا آنا انہوں نے آکے یہاں پر میچز کھیلے اور آج سری لنکن جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ حادثہ بھی انہی کے ساتھ پیش آیا تھا اور پھر دوبارہ سے بڑی ہمت کی ہے بڑی ہمت کی ہے انہوں نے خود یہ دیسائیٹ کیا ایفاز نہیں ہے کہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کریں اور پاکستان میں کرکٹ کی بہالی ایک بڑا خوشائن قدم ہے کرکٹ جو ہے اس میں آپ کو ایک سینگ دے دیتا ہوں کہ یہ 365 days of کرکٹ it tends to be a religion sometime یہ ایسے نہیں ہے لوگ بڑا اس کے اوپر اتنی اس کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پوری قوم آپ دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا کا کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بڑا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے روڈز ڈیزرٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں سب لوگ اس میں انوالڈ ہوتے ہیں اور ابھی پیچھے کرکٹ کی جو جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان سب میں جیم پیک تھا ایک جبلنٹ ایک انوائرمنٹ تھی جس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی تھی کہ وہ پچھلا جو جب کرکٹ یہ ہوتی تھی اور جس طرح کی فیسٹیوٹی کا محول ہوتا تھا بالکل صحیح تو الحمدللہ اٹس بیک ناؤ جی آپ میچ دیکھنے نہیں گئے آج ٹو بی آنسٹ اگر مجھے آپ کی کال میں آتی تو میں وہاں ہوتا چلیں یہ آپ نے اپنے آپ کا بچاؤ کر لیا برسو آمیر حسن صاحب آپ اگری کرتے ہیں ملک احمد خان صاحب کی باتوں سے جی بہت ساری بات اگری کرتا ہوں دیکھیں میرے خیال میں تیس پہنتے سال سے ہماری سوسائٹی اب نارمل سوسائٹی بنتی جا رہی تھی اور کوئی سوسائٹی نارمل نہیں ہو سکتی وہاں پہ اگر سپورٹس نہ ہوں وہاں پہ اگر میوزک نہ ہوں وہاں پہ اگر انٹرینمنٹ نہ ہوں وہاں پہ اگر آپ کے یہ ساری جتنی کریٹیوٹی ہے وہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تیس چالیس سال پاکستان نے ایک اب نارمل سوسائٹی کے طور پر گزارے ہیں اس لوگوں کو ہر ایک ایک فیسٹریشن آگئی تھی غصہ بڑھ گیا تھا انتہا پسندی آگئی لیکن آپ ہر وقت ایک کام کرتے رہیں گے یا ایک ہی بات سنتے رہیں گے تو پھر آپ کو غصہ بھی آئے گا اور آپ نارمل بیہیو نہیں کر سکتے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا سٹوڈنٹ بھی ہونا ہے تو کوئی آپ کو سپورٹس میں یا کوئی دوسری ایکٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے ہماری بھی سوسائٹی کچھ ایسی تھی لیکن اس پہ وجوہات تو بہت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ہوتا اچھا کہہ رہی ہے اس کے لیے اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے لیکن ایک میچ کے لیے میں دوسر پوائنٹ آف یو بھی اپنوں گا کہ ایک میچ کے لیے ہمیں ایک شہر کو گیریزن بن جاتا ہے ایک مسئلہ بن جاتا ہے ٹریفک کا ہے لوگوں کے بزنس کا ہے میں ان پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا شاید ہماری گورنمنٹ بھی ہوتی تو یہ ہی کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہتا یہ بھی یہی کرنا پڑتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہمیں کچھ زیادہ بہتر طریقے سے اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے سمجھتے کہ آئیسا آئیسا جب یہ واقعات ہوں گے اور سیکیورٹی کی سیچوئیشن بہتر ہوگی تو پھر یہ بہتر ہوتا جائے گا اور بہت ضروری جو آپ نے اپنے انٹروں میں کہا شیلنکن ٹیم کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس لیے بھی ہمیں خراج تحسیم پیش کرنا چاہیے کہ شیلنکا میں خود بھی ٹیررزم کے خلاف انہوں نے لڑی ہے اور سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی چیلنجز کیا ہیں تو اگر وہ آج ہمارے ساتھ ہیں تو ہم شکر گزار ہیں ان کے اور ایک طرح سے دوبارہ ریوائیول ہونا ان چیزوں کا بہت اچھی چیز ہے بہت بڑا مائلسٹون ہے یہ کہ کرکٹ بھی ہو یہاں پہ ہوکی بھی ہو سکوش بھی ہو میوزک انسٹر بھی ہو یہ پاس مجھے کرنے ہی ہے کہ ہم نے ساری توجہ کرکٹ پر ہی کیوں دے سب کچھ ہونا چاہیے لیکنے بتائیں آپ مائچ دیکھنے نہیں گیا آج آپ کو فری پاس نہیں دیا ملک احمد خان صاحب نے ملک صاحب صرف اپنوں میں پاس باڑھ لے ہمیں دیتے تو ضرور جاتے اور وہ بھی وی آئی پاس سیڈی صاحب کہتے ہیں کہ بی آئی پاسس پری مانگنے والوں سے میں بڑا پریشان ہوں ہمیں تو دہتے نہیں ہے ہی در ہی جاتے ہوں گے زیادہ ملک صاحب کی در ملک صاحب ملک صاحب میں دیکھیں میں سے فائی وڈ اف نون کے آمیر کیونکہ یہ چندوں لوگوں میں سے جن کا میں بڑا اعترام ہے تو ان کے لئے تو ہم بی بی آئی پی ارینجمنٹ بھی کرتے نہیں آگے سیریز اب یہ آتی جاتے رہیں گی رابی سے بات کرلوں رابی آپ شوکین ہیں کرکٹ کے مطلب سارے پاکستانیوں کی طرح لیکن آپ کو کتے خوشی ہے جو آج شرلنکان کرکٹ ٹیم کی آمد سے ایک نیا مائل سٹون ملا ہے آپ کی تیاری سے خوشی دیکھ رہی ہے آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ نے دو ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگوں کو کٹھے پٹھا دیا اور آپ کا پروگرام ستارٹ سرنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی اب لڑنے کی آواز آئے گی بردے ویری ہیپیلی کٹھے دونوں نے بات بہت اچھی کی آپ نے بات کی ملک صاحب کے بہت اچھا کام ہے کہ پاکستان میں انڈرنیشنل تیمز آ رہی ہیں اور اس طرح کے ایوینٹس ہو رہے ہیں جسے پاکستان کے امیچ بہتر ہو رہا آپ نے جو باتی ہو میں نے آج خود دیکھی کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے جنہ ہسپٹل کے باہر لوگ لڑ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ راستے نہیں مل رہے ہیں بہت تکلیف میں تھے باتیں دونوں کی ٹھیک تھی تو ہم اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ انہیں سارا کریڈٹ ہو رہے ہیں وہ لاہور کی عوام کو دینا چاہیے کہ پاکستان پورے پاکستان کے لوگوں کو دینا چاہیے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں آج ہم جس چیز کے بیٹھے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں بسکلی بہت سارے لوگوں کی سفرنگز کے بعد آئی ہے تو آئی ہوپ کہ پاکستان میں اتنا پیس آ جائے کہ ہمیں ان سفرنگز کے بغیر ہی ٹھیکٹ کو انجوائے کرنے کو بلے ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گی جیسے کرکٹ کے آپ لوگوں نے بنایا ہے کہ ہر انسان کو ایکول مواقع ملتے ہیں چاہے وہ بچارہ انپڑ ہو بہت سارے سے کرکٹرز ہیں جو کہ انگلیش نہیں بول سکتے جس کے پاس ایکسیس نہ ہو غریب کا بچہ ہو پلیز ایڈوکیشن کو بھی ایسا بنا دیں ایک نساب کر دیں کہ جتنے بچے ہیں وہ ایک طرح کی بکس پڑے چاہے وہ گاؤں کا بچہ ہے چاہے وہ بہت بڑے انگلیش سکول کا بچہ ہے ایکول آپرچونٹیز پاکستان کے بچوں کو دیں یہ بہت اچھی بات کی ہے اس پر ملک احمد خان صاحب ظاہر ہے وہ جواب دیں ہیں سامنے بیٹھے ہیں پنجاب کی ترجمانی کرتے ہیں پرگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت اب بریک کے بعد اب ہم باپس آئیں گے تو سپراس نماز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سکا شف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دیگر کرکیٹرز سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے اور اپنے ان گیس سے بھی بات کریں گے لیٹس ٹیک ایک شورٹ بریک جی ویلکم بیک آفر دہ بریک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان شیلنکا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے حوالے سے جس کا جلد ہی جو ہے اب فیصلہ آ جائے گا تھوڑی ہی دیر میں اور دہشت گردوں کی لنکا ڈھا دی ہے شیلنکا نے پاکستان آ کے میرے سار یہاں پہ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب باریسٹر آمیر حسن صاحب رابی پیرزادہ صاحبہ اور مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے لیجنڈ کرکیٹر عبدالقادر صاحب نے اسلام علیکم عبدالقادر صاحب عبدالقادر صاحب کو لائن ملانے کی کوشش ہو رہی ہے جو ان کی لائن کنیک کیجئے گا آپ پہ بتائیے گا جب وہ لائن پہ ہوں رابی نے بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے ملک صاحب آپ کو اگر بھول نہ گیا ہو وہ ایک سوشل ایکلیبرم سوشل ایکویٹی کی بات کر رہی تھی اچھی بات ہے انہوں نے کی تھی دیکھیں رابی ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ جو ہمارا کونسٹیٹیوشن ہے یہ ایڈوکیشن ایکل ایڈوکیشن کا رائٹ دیتا ہے اور اس میں سب کے لئے ایک فیر اپرشنیٹی اور ایکل اپرشنیٹی ہونی چیز ہے یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج کلاسز ہیں کچھ لوگ جو ای لیولز کے سسٹم میں جاتے ہیں کچھ لوگ جو پرائیوٹ سکورز میں جاتے ہیں کچھ لوگ جو گرمنٹ سکورز میں جاتے ہیں تو یہ بنیادی تقسیم تو ہم کر رہے ہیں اب یہ تقسیم ختم کیے بغیر یہ پیریٹی اس پیریٹی ختم کیے بغیر آگے چلنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے کچھ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس میں ہیں اب یہ ایز ای پرنسپل تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ درست ہے اب اس کی ایک 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 ڈیبیٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس کو ویسٹن ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ منسلک کرتے ہیں پھر وہ یہ ڈیبیٹ آن کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سسٹم میں سے باہر نکل جائیں گے تو آپ کی انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے گا اگر تو آپ نے یہ او لیولز کا سسٹم دینا ہے تو اس کو آپ پورے ملک کے اندر یقصہ دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ پر آپ کے اپنے جو میٹرکولیشنز کے سسٹمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پر بات ہونی چاہیے اس پر ہمارے جو اتنے اکیڈیمکس ہیں جتنے ہمارے جو ایڈوکیشنسٹ ہیں اس پر کافی بات کر بھی رہے ہیں لیکن اس ڈیبیٹ کو اور کھلنا چاہیے اور اس میں اس میں جو ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ as a popular nerf as a popular saying وہ تو یہی ہے کہ اس کو بالکل لیول اور ایکول ہو جانا چاہیے لیکن جب ہم دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ سنتے ہیں تو اس پر بات ہونی چاہیے کھلنا چاہیے رابی آپ مطمئن ہیں ملک صاحبی کلیفیکیشن سے کہنا چاہوں گی کہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے اگر آپ امریکہ میں میری فیملی وہاں پر پڑتی ہے تو وہاں پر بھی ایکسپنسیف سکولز ہیں اور غریبوں کی سکولز میں ہیں صرف سلیبس ایک کر دیں تیچرز کی دیفنیٹی ایکسپنسیف یا لور انکم گوب سکولز کی بات نہیں ہے یہ بات ہی دو سلیبسز ایک سلیبس ہو ہے جو میرا پاکستان کا سلیبس ہے آپ کو بتائے کچھ ایسے رہے ہیں ایک وہ ہے جو میرے جیسے میری کلاس کے لوگ پڑھتے ہیں میں میٹرک میں پڑھ کر رہے ہوں میرا میٹرک کا سستہ میں تو میں نے تو وہ میٹرک پڑھا لیکن میرے ساتھ ہی کچھ لوگ ہیں جو او لیولز کی اب اس کی کاؤنٹر آرگومنٹ جو میں نے آپ سے دی کہ یہ دو دیفرنٹ سلیبسز ہیں یہ مہنگے یا سستے سکولز اس پر بات ہونی چاہیے دیبیٹ کھونی چاہیے لیکن یہ ایکیوٹی اور ایک لیولیم اگر ہونا چاہیے تو پھر ہر دپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ کے سٹیڈیوم میں پانسو کا ٹکٹ ہوتا ہے پندرانسو کا ٹکٹ ہوتا ہے تین ازار کا ٹکٹ ادن بی آئی پی ٹکٹ ہوتا ہے پاکستان بیوز پارٹی تو چاہتی ہے ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کلاسلس سوسائٹی ہو جہاں پہ ایکوالیٹی ہے اس کے لیے دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے ہم نے اپنی لازٹ گورنمنٹ کے اندر ون ٹرنٹی فائی آرٹیکل ہم لے کے آئے ہیں کانسٹوشن کے اندر کہ سکسٹین ایس تک جو ایڈوکیشن ہے وہ فری ملے سب کو اب پاکستان کے اندر یہ نہیں کہ ہوا نہیں ہے ایک وقت تھا ذرفکار علی بھٹو کے دور میں جب تمام سکول نیشنل رائز ہوئے تھے تو ہمارے جتنے گورنمنٹ کے سکول سے ان کا سینڈر بوت اوپر تھا اور ملک صاحب بھی اس اگری کریں گے کہ یہاں پہ سینڈر مارڈن لوئر مال اس وقت کمپیٹ کرتا تھا حسن کو آپ کا گورنمنٹ کالیج ات لیول کے اوپر تھا گورنمنٹ کے تھے ہم نے کیا کیا تھا اس وقت کے گورنمنٹ نے کہ سینڈر اف ایڈوکیشن جو لیکن اس کے بات کے پیپوس پارسی کے تینیورز کی بھی پرفورمانس اور سکس میں بتا دیتا ہوں اس کے بات ہوا یہ ہے کہ ایک جو مافیا ایڈوکیشن کے اندر بھی آ گیا ہے پرائیویٹ سکول کے ذریعے اس نے آ کے اتنے پنجے اپنے مضبوط کرنے ہیں کہ اسے خراب اور ختم کرنا دھو تین سال کا کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کی بات تیک ہے کہ او لیولز میں جائیں یا نہ جائیں یہ نہیں ہو سکے گا مشکل کام ہے لیکن ہم سٹینڈر اف ایڈوکیشن اگر ہم اپنے گرمنٹ سکول کا بڑھا دیں گے جب آپ کے گرمنٹ سکول کے بچے او لیولز والوں کے ساتھ کمپیٹ کریں گے اور انٹرنیشنل ہماری ڈگری کو ریکنائز کیا جائے گا آج ہماری گریجویشن کو ان کی گریجویشن کے ایکول نہیں لیا جاتا آپ کو جا کے پھر کوئی بریجنگ کورس کرنا پڑتا ہے یہ ایک ڈگری لینا پڑتی ہے ان کی گریجویشن کے ایکول جانے کے لیے تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا سٹینڈ اف ایڈوکیشن اسے امپروف کریں اور اتنا اس کے ایکول لے کے آئیں کہ انٹرنیشنل ہمیں مانا جائے پھر ہم او لیولز کریں اے لیولز کریں مرے ساتھ لیجنڈ کرکٹر عبدالقادر صاحب موجود ہے اسلام علیکم عبدالقادر صاحب جی پہموالیکم اسلام جی گریجویشن کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہے جنب بڑی دیر کر دی آپ نے آتے آتے لیکن چلیں دے رہے درست آیت اب یہ بتائیں کہ جو آج ایک میلا لاہور میں سجا ہے اور پورے پاکستان نے جس طرح سے شلنکن کرکٹ ٹیم کو ویلکم کیا ہے آپ کے کیا جز بات ہے اور کتنا اچھا پوزیٹیو نوٹ ہے یہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کے لیے عبدالقادر صاحب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں شلنکن میں حتومت کو بہت زیادہ کردٹ دیتا ہوں ان کے ٹرکٹ گورٹ کو بہت زیادہ دیتا ہوں ان کے پلیروں کو دیتا ہوں کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے میں دو ہزار نو میں پاکستان کے ٹیس پریکٹ ہو تھا جب یہ حملہ ہوا تھا ان کے اوپر تو دنیا کی سارے ٹیموں کو ایک ایسی مخال بن کے دکھا ہے انہوں نے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اتیک ہوا تھا ہم جب پاکستان جانے کی لیے پیار ہیں بلکور کیونکہ باکشی ٹیموں کو بھی آنا چاہیے لیکن یہاں پہ جہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کیونکہ میرا موقف ہوئی ہے کہ اللہ کرے کہ اس پہ ہمارے ملک کے اندر ستون چین اتنینام سحفظ یہ ساری باتیں جب آجیں تو پیر پاکستان میں کرکٹ ہوئی ہونی چاہیے لیکن ابھی کیونکہ کراؤک جو ہے پاکستانی عوام سے آتی ہے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں سائیں ہیں کیونکہ یہاں تیررزم ہوا ہے یہاں پہ بچوں کے سیلے پہ ستہ نہیں کیا 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی خاطر لیکن دہشتگردوں کی لنکا دھا دی ایشہ لنکا نے آج عبدالقادر صاحب ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو ہماری قوم کی خوشیاں دیئے انہوں نے ہم ان کو جتنی بھی میرا خیال اپاس جو ہے وہ کم پر جائیں گے جتنی عزت کریں بہت بہت بڑا مارکہ انہوں نے مارا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بہت زیادہ یہ ہمارے اوڈیوڈنل دوست ہیں جن سے کوئی قوم تھی تو سری لنکا جو ہے وہ پاکستان کو welکم کرتا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ میرا کال دوستیاں بھی بڑھتی ہیں اور یہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان جی پرککت کے لیے تو بہت خوشن کے جی سارے واقع سوش تو ہم سب سے بھی افیس ہونے چاہیے بہت بہت اچھی بات کی ہے آپ نے اب سر آجائیں کرکٹیم کی پرفورمنس کے حوالے سیریز میں جب پرفورمنس دی ہے اس پر تو میں کوئی بات نہیں کروں گی اس پر آپ جس ایکسپرٹ ہی بات کرنا چاہیے لیکن ون دے سیریز میں وائٹ واش ٹیس سیریز پہلے دو میچے جیت کے مطاب اولیڈے اپنے نام کر لینا لڑکوں کی پرفورمنس کے بارے میں کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات ہے میں تو بہت زیادہ کرتا ہوں کیسے ہار گی ہماری ٹیم کلین کیپ کیسے کھا گی اپنا سری لنکا ٹیم پہ یہ تو میرا کہلہ ان کی ہسٹری کی سب سے کمزور کلین ٹیم ہے اس کے اخلاف یہ تو میرا کہلہ گھلت ہوگی ان پلیروں کی چاہے نوجوان ہیں چاہے ایکپیرینس پلیر ہیں جن کو موقع میں سے ساٹنگ بولنگ کا ان کی اخلاف اور وہ فیل ہو جائے وہ اندکی آدمی ہوگا یہ چیز یہ ایک مہینہ پہلے سیریز سے بھارت نے ان کے خلاف سیریز کو کلین ٹیپ کیا وان دے میں کلین ٹیپ کیا ٹیٹے نے کلین ٹیپ کیا ہم ایسی ایسی تاریخ دواتے ہیں ایک طرف ایک دم انسلان مارتے ہیں تو بڑا زبردست پر فرام کر جاتے ہیں لیکن ایک دم ہی ہم کس طرح کی پر فرامنس دوتے ہیں ایک کریو چیمپیئنس خالفی جیت لیتے ہیں اور اس کے باہد ٹیز سیریز میں یہ صورتحال سامنے آ جاتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ابدالکادر صاحب آپ لائن پر ساتھ رہیے ایک چھوٹے سی بریک لینے کا وقت ہوئے عبدالکادر صاحب سے بھی بات کریں گے باقیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق چیئر وان پی سی بھی زکاش صاحب بھی ہوں گے اور یہ گیس بھی ہوں گے دہشت گردی اور امن کے مچ میں پاکستان اور شلنکا نے مل کر مقابلہ کیا ہے دہشت گردی کا گردی کی ٹیم 11 اور ان کو پچھاڑ دیا ہے ہم بات کر رہے ہیں بریک پہ جانے اس پہلے عبدالقادی صاحب سے جو کرکٹ ٹیم کے پرفارمنس کے حوالے سے کتنا کچھ کرنا ہمیں باقی ہے کرکٹ کی ریوائیول کے لیے خاص طور پہ باقی کھیلوں کی ریوائیول کے لیے جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ ہاکی ہونے چاہیے ٹینس، سکوش، فوٹبال، اسکر ٹرائسیکٹ ابھی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پیوریٹی اس کو مرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں بنانا پڑے گا دوبارہ سے اور کئی نہ کئی سوسائیٹی کو جو چیزیں ضروری ہیں اور ام نے سمجھا یہ اتنی ضروری نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں ابھی ہم سکول کی بات کہہ رہے تھے اب سکول کے اندر پلی گراؤنڈ نہیں ہے بڑے آپ جتنے آپ کے یہ سکولز ہوتے ہیں بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز ہیں فیسز بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے زیادہ تر کیمپسز کے اندر آپ کے پلی گراؤنڈ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ سپورٹس ادھر ٹوائریٹی نہیں ہے بلکل جو لیکن آپ گرمنٹ کے پرانے آج بھی جو گرمنٹ کے سکولز کی ہیں جو کالجز کی ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی تو میرے خیال سے پہلے تو ٹوائریٹی بنانا پڑے گا بہت ساری چیزوں کو کہ یہ ہمیں ضروری ہے دوسرے سوسائیٹی کے اندر سے انتہا پسندی کی جو بڑی بری شکل ہے وہ تو دہشتگردی ہے لیکن انتہا پسندی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے ہمیں اس کے ساتھ پر کام کرنا بہت سکتی ہے وہ ہمیں نساب میں بھی کام کرنا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیچے سوسائیٹی کو نارمل کرنے کے لیے بھی کرنا ہے اس پر ہمیں بتانا ہے کہ سپورٹس بھی ضروری ہے یہاں پہ دوسری جتنی بھی معاملات ہیں وہ بھی ضروری ہے میوزک ضروری ہے سوسائیٹی کے اندر یا آپ کا پرفارمنگ آرڈ ضروری ہے فنکار اس کا بہت اہم بہت اہم بہت اہم بہت اہم کرتے ہیں تو آپ نے کتنا افیٹ ہو ہوئے اس کے اندر ایک سب آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کرنے لگی تھی کہ کانسرٹس جب تک میرا جو میوزک کریر ہے میں پندرہ سال کی تھی تب میں نے اپنا پہلا ویڈیو ایلبم لانچ گیا اس کے بعد میں نے اپنی سٹیڈی سکتی ہے میوز پین اوپیوز اچھے تینکو آپ کے سامپوں کے بھی پین ہے بہت سے لوگ کو شاید نہیں پتا بکرز مجھے کی نہیں پتا تھا کہ رابی کے پاس پالتو سامپ ہیں اور چھوٹے ایک سو بیس ایک سو بیس سامپ ہیں اور چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں وہ 20-20 فٹ کے سام بھی ہیں شکر ہے چار سو بیس نہیں ہیں میں نے کہاں سے آج کل کی سو سائٹی میں بھی سامپ پالنے کی ضرورت پڑ گئی ہے حیدہ بلکہ میں ایک پروگرام ہے اور سامپوں کو چھوٹے موڑیں نہیں بلکہ میں ازدہ ہوتے ہیں جب پائیتھونز ہوتے ہیں پائیتھونز ہے میں پاس 4 اور یہ میں ساری کودھنٹنگ ٹی وی ہے اور میں پاس 12 کورا جائے آپ کے شوق میں آپ کی فین سولنگ میں بندے کی کمیش ہو گئی ہے تو یہاں تک میوزیکل کانسٹ کی بات ہے جب میں نے پڑھائی ختم کی 2016 میں اور میں ایک چلی کیم کہ میں نے اب آرام سے سکون سے ایک فلم ایزن ہیروین کرلی اور کانسٹ کروں گی تو پاکسان میں کم ہو گئے ملک صاحب ملک صاحب یہ دو باتیں ماننی پڑے ایک تو یہ کہ بڑا خوف کا سایا تھا اور ہم نے دیکھا کہ تھیٹرز کے باہر چاہے کریکرز پھینکے جاتے تھے تھے اور یہ اچھا ہے کہ گامیڑ پنجاب ایک دراما تھیٹر کروا رہی ہے ایک دراما فیسٹیول اس وقت لاہور میں تو پھر اس کو ہم نے کوشش کی کلچر کی کلچر کی آپ کی پرووشن کی کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا جو موسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے یا فور دیکھ میٹر پارٹی کی سندھ میں جو گورنمنٹ ہے ان دو پر جو بھری کرٹیسزم رہی ہیں وہ ہمارے سپورٹس اور یوٹھ فسٹیبل پر رہی ہیں اور جو بلاول صاحب نے وہاں پر کیا اس پر بڑی کرٹیسزم سندھ فسٹیبل دیں ایون دو اس میں کرپشن کی کتنی کہانیاں سامنے آرہی ہیں مجھے ہمیں ان کی ڈیٹیلز کی نہیں پتا اور ہم کیا بات کریں لیکن ہمارا جو یوٹھ فسٹیبل پر میں اپنی بات کرتا ہوں ہمارا جو یوٹھ فسٹیبل تھا اس پر ہم نے ایک ہیوج اماؤنٹ اور اس پر ایک بڑی کرٹیسزم ہوئی ان پنجاب اسیملی بڑا ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا لیکن ملک صاحب دوسطب جب پنجاب گیمز کا حال ہے نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ایکچلی اس میں جو ابھی آپ بات کر رہی تھی نا میں اس پر ایک بڑی پورٹیننٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سپورٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کہاں ہوئی سپورٹس میں بڑی پولٹکس انوال ہوئی اور ایسے انوال ہوگی وہ فوٹبال کا ہاتھ لے آپ اس میں باسکٹبال اسوسییشن کا دیکھ لیں ہمارے ایک پولٹیشن اس کے آپ خوکی اسی طرح سے بڑھار ہوگی ہماری پولٹکس نہیں کیا اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ پروفیشنل گیمز ہیں یہ پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیں تو آپ لوگ کیوں اعلاؤ کرتے ہیں اپنی پولٹکس آپ لوگ سائٹ پر رکھے ہیں دیکھیں اس میں میری بات سنو اب ان لوگوں کے سٹرکچرز کچھ ایسے بن گئے یہ لوگ چلے ایسے کہ اگر آپ آج میں کسی ایک خواہ ختم کرنا چاہوں گا تو گورنمنٹ کا رول کیونکہ ان کیو پر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے فر دیکھ میں پر یہ باڈیز ہیں یہ ایک باڈی اپنا انڈیپنڈنٹ سٹرکچر اور سٹیٹس رکھتی ہے لیکن ملک صاحب وہ نام کی انڈیپنڈنٹ باڈیز ہیں نام کی انڈیپنڈنٹ باڈیز ہیں سب جانتے ہیں کہ ان میں اپوائنٹمنٹس کہاں سے آتی ہیں ایسے پالشات کہاں سے آتی ہیں مندے کس 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 کنیکشن سے وہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں میں بھری کیانڈڈ بینر یہ ایٹمیٹ کر رہا ہوں کہ یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اب ان کو درست کرنا ہے اچھا گورنمنٹ کا نام جو ہے گورنمنٹ دوزن مین کہ گورنمنٹ بلالوز دو ایٹھنگ وری رائی اپنی نیک نیتی کے ساتھ بہتری کوشش کرنا گورنمنٹ کرنا ہے اسی جو پر کچھ اچھے ریزلٹس نہیں ہیں گورنمنٹ میں آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اپنی خلطیاں ایڈمنٹ کرتے ہیں میں بات کرنا چاہوں گا اچھا ایک فیشن بھی ہو گیا کہ ہر چیز گورنمنٹ کرے گی تو پھر ہو میں یہ نہیں سمجھتا ابھی انہی کے میوزیکل ہیں کہ کوک سٹوڈیو آیا انہوں نے اپنے طور پر ایک سٹیپ لیا میوزیک میں کتنی نئی چیزیں ہیں اور لوگوں نے سنی بہت ساری پرانی چیزیں جو شاید نئی جنریشن اسے پر ایک سٹیپ لیا اور کتنے بڑے جو گروپس ہیں اور اس پر میڈیا کا بھی بڑا پوزیٹیو رول ہونا چاہیے سا ساری چیزیں ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں آپ لوگوں کے اندر ایک چیز پیدا کریں اس چیز کی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جیسے یہ کہہ رہی ہے یہ فیمیلیز اور لوگ کہیں گے کہ ہمیں میوزیک کنسائر کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ روک نہیں سکے گی اسے آسانیاں پیدا کرنی پڑے گی جب ہمیں آپ یہ دیکھیں اب یہ اچھلی بات ہو رہی یہ میوزیک کے اوپر تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے بھی لگ دیکھتی ہوں کہ جب جب میں میں سٹڈنگ تو پاکستان میں کچھ چھے سے ساتھ بہت بڑے میوزیک چینلز تھے اب ایک بھی نہیں ہے ایک دو میوزیک چینلز ہیں وہ سب انڈین کانٹنٹ جلاتے ہیں تو وہ ایسا لگتے ہیں جسے کسی کانسپیریسی کے تحت جو ہے آپ نے پاکستان میوزیک کو ختم بڑھ دیا کوک سوڈیو کی باتی ہے وہ تو پیسے لگاتے ہیں پیسے تو جو بھی لگتے ہیں دیکھیں کرنا پڑے گا دیکھیں یہ لوگ جو اتنا پیسہ کماتے ہیں یہاں پہ موبائل کمپنیز ہیں بہت سا پیسہ بہت سا پیسہ ٹیکس بھی نہیں دینا اگر بہت سا ریٹین آپ تیٹر کو دیکھ لینا باقی آپ چھوڑیں ایک سستہ سے ایک فن تھا کہ ایک لوگ آتے ہم خود آتے رہیں ہم خود آتے رہیں اب ایسی لیے نہیں جا سکتے ہمارے ٹائم پہ کیا ہو گیا اب اس لیے نہیں جا سکتے اب اب ہم پر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کالٹی پڑکشن نہیں ہو رہی وہ کالٹی رہنے گئی جو تیٹر کی اب دیکھیں جتنے تیٹر کے سٹارز تھے امان اللہ صاحب میں ایم یوز فین آف ایز وہ آکے ٹی وی پر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اب پولٹیکل ٹاک شو کرتے ہیں ان کی ایک اتنی فین فالوئنگ ہے ہیوچ فالوئنگ ہے اور یہ سہیل احمد صاحب اب ان کو ان کے نام سے لوگ کم جانتے ہیں عزیزی صاحب کے نام سے زیادہ جانتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تھیٹر سے بڑا نام کمائیا عمر شریف صاحب شاید تھیٹر تھے اگزیکٹلی اب وہ سارے لوگ کیونکہ اب میڈیا لیکن ملک صاحب اس کو ریوائیف کرنے کے لیے تھیٹر ہو گیا فلم انڈسٹری ہو گیا ڈراما انڈسٹری ہو گی اس کو ریوائیف کرنے کے لیے ایفرٹ آپ لوگوں کو پہلے کرنا پڑے گی آپ لوگوں کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا میں پیسے پیسے لگائیں اچھا بائی انسیڈنس میں 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 ام 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 ریسپونسیبول فور کلچر ملیسٹر پنجاب اس لیے میں آپ سے بات کر دے رہا ہم نے جو کیا ہے اس کو میں اب اگر اس کو بھی بتانا شروع کروں آپ کو اس کو سٹارٹ کیا تھا جب چیف منسٹر کی ام نے اپروون لی تو ایکچھلی ہمیں لگا کہ ہم ایک بڑے ڈیفکلٹ زون کے اندر ہیں اچھا اس میں دو ایک تو باہر کا محول تھا اب آپ کو ایک ایونٹ کر رہے ہیں اور اس ایونٹ پر آپ کو ساتھ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک خوف کی فضاہ تاری ہے لوگوں کو دوبارہ سے اس کے ریوائیول کے لیے کرنے کی ابھی رابی نے ٹھیک بات ہوئی ہے کہ کیونکہ ہم ریوائیول کی بات کر رہے ہیں میرے پاس پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو چھوٹی سی ریوائیول کی کوشش رابی آپ کے ذریعے ہم کر لیں میوزک کے ریوائیول کی کیونکہ رابی کے سانگز کافی پسند کیے جاتے ہیں تو رابی کوئی ایک سانگ ہمارے سارے بیورز کے لیے موسیقی